سب سے پہلے ہم جائیں گے رننگ کے لیے جس کے لیے شوز وغیرہ میں پہن لوں شوز پہن کے رننگ پہ نکلیں گے رننگ لازم کرنی پڑے گی کیونکہ فیٹ لوز کرنا اس کے لیے رننگ لازم ہے رننگ سے اپنی فیٹ لوز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں لوں گا اپنی ووچ چکے کیونکہ وہ بھی بہت لازم ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیوں لازم ہے وچ بھی میں نے دیکھو یہ پہن لیے ابھی وچ پہن کے میں اور علیان نکلتے ہیں سیدھا گراؤنڈ کی طرف اور گراؤنڈ پہنچ کے کنٹینیو کرتے ہیں اب ہی میں پہنچا ہوں گراؤنڈ کے اندر اپنی وچ آن کر لی اور میں نے بھاگنا اسٹارڈ یہ ہے ٹریک کے اوپر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وچ کیوں ضروری تھی ہے کنٹینیو کرتے ہیں جن پہنچے تو وہاں لائٹ نہیں تھی میں نے اپنے لائٹ ویڈ اٹھایا اور پم کرنا ہی سٹارٹ کر گئے پم کرنا لازم ہے کیونکہ مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے ڈائریک کے بھی بیٹ لیں گے تو مسل ڈیمیج ہو جائے گا سب سے پہلے ہم لگائیں گے کروڈ کروڈ کا آپ کو طریقہ بتا دو کلوز نہیں پکڑنی تھوڑی بار سے پکڑنی ہے تاکہ مسل گروہ کرے جلدی سے ٹھیک ہے نا لگانے تقریباً بارہ سے پندرہ ریپ زیادہ ریپ نہیں لگانے گرمی بہت ہے ویڈ بھی اپنا نورمل ہی لینے زیادہ ہیوی نہیں لینا نورمل ویڈ سے آپ بارہ سے پندرہ ریپ لگاؤ اس کے بعد آجاؤ ہیمار ڈمبر اپر ہیمار ڈمبر ہے گھاس سے بارہ بارہ ریپ لگاؤ اینگل بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے جتنا اینگل پرفیکٹ ہوگا نا اتنے جلدی مسل گروہ کرتا ہے فیٹ کٹتا ہے ابھی ہم ہیوی ویٹ لے لیں گے اور جھٹکے مار کے رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو لائٹ ویٹ اپنے حساب سے لینا ہے بھئی مجھے تو یہ لائٹ لگا تو میں نے لے لیا اس کے بعد ہم لگائیں گے سائٹ ڈمبل سائٹ ڈمبل لگا کے ٹریننگ کو کریں گے ایڈ اس کے بھی ہمیں لگانے بارہ ریپ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہر چیز کے تین سے چار سٹھ لگاؤں کیونکہ بائی ٹرین مکس لگا رہا ہوں اس کے بعد ہم کریں گے ٹرائے کو پمپ جو پہلے بائی سیب میں کیا تھا لائٹ ویٹ سے اسی طرح ہم ٹرائے سیب میں بھی کریں گے لائٹ ویٹ سے اس کو پمپ پمپ کرنے کے بعد ہم اٹھائیں گے سنگل ڈمبل سنگل ڈمبل سے ہم ماریں گے ٹرائے سیب سنگل ڈمبل سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو ٹرائے کی لائن ہوتی ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے اس کے بھی آپ کو لگانے بارہ سے پندرہ ریپ اس کے آپ زیادہ ریپ بھی لگا سکتے ہو پھر اس کے بعد آپ آجاؤ ٹرائے سیب کی روڈ پہ یہ آپ کو پکڑنی کلوز جتنی کلوز ہوگی آپ کے مسئل پہ زیادہ زور پڑے گا ٹھیک ہے نا آپ کو کونیاں بلکل پیچھے نہیں لے جانی کونیاں جیسے میں نے رکھی نورمل اتنی درکھنا پھر اس کے بعد موسٹ امپورڈٹ سیٹ ہوتا ہے یہ آپ کی لکیر کو کلیئر کرتے آپ یہ دیکھ سکتے کتنا کھچاؤ پڑا ہے میرے ٹرائے سے پی شیپ دیکھیں اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا انشاءاللہ روز ڈیلی بلوگ اپلوڈ کریں گے اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ لوگ کے اندر انشاءاللہ ہم سپیلی فیڈ ڈائیٹ وغیرہ سب کچھ اپلوڈ کریں گے بس آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ